بہت سے لوگوں کو اس بات علم نہیں ہوتا کہ آذان کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے آذان یہ مذہب اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے اور ہر فرض نماز سے پہلے آذان دی جاتی ہے بعض اوقات مسئبت میں بارش بہت تیز ہو رہی ہے اس وقت یا سفر میں ہم ہوں راستہ بھول جائیں تو اس وقت بھی اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے آذان دی جاتی ہے آذان اس سے شیطان بھاگتا ہے آذان سے برکتیں آتی ہیں اور آذان سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں آذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہاں تک شیطان بھاگتا ہے اور وہاں تک شیطان کی پہنچ نہیں ہو پاتی ہے تو عزیزانی گرامی آذان کا جواب دینے کی عادت بنا لیجیے آذان کا جواب دینے والا اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے آذان کا جواب دینے والے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے اور آذان کا جواب دینے والا اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا اور قیامت کے دن نجات حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم آذان کا جواب دیں بہت سے لوگوں کو اس بات علم نہیں ہوتا کہ آذان کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو جب وہ مطلب سے واقف نہیں ہوتے ہیں تو ان کا پھر دل آذان کی طرف نہیں لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آذان کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں اسے یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ انہیں بھی یاد ہو جائے اور وہ بھی آذان جب سنے تو جب ان کو ترجمہ یاد ہوگا آذان کا تو ان کا دل آذان کی طرف لگے گا تو آذان میں سب سے پہلے یہ الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ الفاظ آذان میں چار بار کہے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ آذان میں الفاظ چار بار کہے جاتے ہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں یہ جملہ آذان میں دو بار کہا جاتا ہے اس کے بعد معزن کہتے ہیں اشہر انہ محمد رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں رسول ہیں یہ جملہ آذان میں یہ گواہی کے جملے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے پہلے ہم نے اشہر انہ محمد رسول اللہ تو اس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی یہ جملے بھی آذان میں دو بار کہہ جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے یہ جملے دو بار کہہ جاتے ہیں پھر اس کے بعد معزین ان جملوں کو کہتا ہے تم جس نماز کی طرف آ رہے ہونا یہ کیا ہے جانتے ہو یہ کیا ہے یہ نماز جو ہے یہ دنیا میں ہر کامیابی کی دلیل ہے اور اس کا راستہ بھی یہی ہے آؤ کامیابی کے طرف اللہ کے گھر سے اپنے بندوں کو اللہ آذان کے ذریعے سے بلاتا ہے اتنی محبت کے ساتھ رب بلا رہا ہے حی الفلاح آجاؤ نماز کے طرف حی الفلاح آؤ کامیابی کے طرف عزیزانِ گرامی ہم سوچیں کہ زمین پر ہم کامیابی کے کتنے راستے ڈھونتے ہیں مگر جو راستہ ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے اس راستے کے طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم حی الفلاح آؤ کامیابی کے طرف جو چیز ہمیں کامیابی کے طرف بلا رہی ہے اور جو ذات بلا رہی ہے جس چیز کے لئے بلا رہی ہے جس بلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے اور جس چیز سے کامیابی ملے گی وہ چیز نماز ہے تو ہمیں اتنی محبت کے ساتھ رب بلا رہا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہمارا رب ہمیں آواز دے تو ہم اس کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں حی الفلاح آؤ کامیابی کے طرف یہ جملے ہم لوگ آزان میں دو بار کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر ان جملوں کو دو بار کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ہے وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے وہ سب کا معبود ہے وہ سب کا خالق ہے وہ سب کا مالک ہے وہ رزق دینے والا ہے وہ روزی دینے والا ہے وہ بندوں کی عزت و ذلت دینے والا ہے بندوں کو وہ ہر شئے پہ قادر ہے ہے نا اس لیے کیوں کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے آذان کا ہم اس میں قرار کرتے ہیں پھر ایک آخری میں کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جملے دو بار کہنے کے بعد کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ ہرگز کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے عبادت کی جائے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو سچتا کیا جائے کیوں کیونکہ وہ سبقہ پیدا کرنے والا ہے جو سب سے بڑا ہے اسی کو سجدہ کرنے میں بڑائی بھی ہے اسی کو سجدہ کرنے میں بہترائی بھی ہے تو یہ آذان کا بہت آسان الفاظوں میں ترجمہ ہے اسے محفوظ کر لیں دلوں میں اسے یاد کر لیں اور اس پہ جب آذان سنیں تو یہ ترجمہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو یہ اپنے آپ آٹومیٹک آپ کے دلوں میں اس کا جواب آتا رہے گا تو آپ اس کو دہراتے رہیں آذان کو دہرائیں آذان کا جواب دینے والا اور آذان کے بعد کے دعا اس چینل پسکر ویڈیو پڑا ہوا ہے انشاءاللہ اس کا لنک اس میں موجود ہوگا اس ویڈیو میں تو آذان کے بعد کے دعا اگر آپ آذان کے بعد پڑھ لیں ہیں اور آذان دور آ رہے ہیں تو یقین جانئے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ عمل آپ کو دنیا سے جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ واپس جائیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی حالت میں جائیں گے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو آذان اور اس کے بعد کے دعا اور اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفید فرمائے